نوزے والا نے اسلام پردینی میں لکھائی ہوئی خبہ دلما کا بہت عام سکسلہ چرمہا ہے اسلامی احلاطیات کے حوالے سے بہت خوچر پہی ہے اور ہر خبہ جنہ میں کسی نہ کسی ایک خوروں کے حسن کے حوالے سے اچھے احطان کے حوالے سے اسلام نے جس کی ہم کو راکھوں تعلیم دی ہے بہت خوچر کی جاتی ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو سمعات کریں اس پر عمل کرنے کے حدوں کی کوشش کریں کیونکہ بلا شبہ اخلاق حسنہ بہتر اخلاق یہ وہ طولت ہے جسے دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بلالیمین نے عبروز کیا اور اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ارزاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیرست کا مقصد ہی بتایا کہ مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے انہیں پورا کرنے کے لیے مقصد کیا گیا اور نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاتے خود اپنے عملی زندگی کے حریر سے اور اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاقی کر کے اثابت کر دیا کہ اچھے اخلاق کیسے کر دے تو اس سلسلے میں ہمیں بہت ساری چیزیں جان چکے ہیں باقی آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم سلام کے حوالے سے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سننے جارہے ہیں کوشش ہوگی اختصار کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے روشنی میں اس موضوع کی وضاقت ہو دعا کے رب العالمین ہم سب کو جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ علیہ وسلم ہے بھائیو جہاں تک بات ہے سلام کی اہمیت کی تو اس سلسلے میں الحمدللہ وران کریم کی بہت سی آیات ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سی فرامین موجود ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل ان کا عملی ثبوت ہماری طور طریقہ موجود ہیں سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی آیات کے حوالے سے اس سلسلے میں جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس قدر ہمیں اس جیس اس سلسلے میں ہمیں ہدایت کی ہے تو سورہ نساء کی آیت نمبر چورانوے میں خطبہ مزونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی جس آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو ازاد رب تم فی سبیل اے ایمان والو جب تم سفر میں ہو فتبینو تو تحضیق کرو اچھی طریقے سے جہانبین کرو کہ جس کو تم سلام کرنے جارے ہو وہ کیسا شخص ہے اور آگے فرمایا یہ تو تم ہری طرف سے ہے لیکن فرمایا اور اگر تمہیں کوئی شخص سلام کرتا ہے تو تم اس کو مومن یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں تو اس آیت سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہم پہل کرنے میں سلام کے حوالے سے تھوڑی تحضیق کریں گے اور خوض کریں گے بلا شبا کہ یہ شخص اسلام کا اہل ہے کہ نہیں یہ مومن ہے کہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں چونکہ غیر مسلم کو اس سلام کرنے کی بہرحال اجازت نہیں چونکہ سلام دعا ہے اور سب سے پہلے آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایمان قبول کریں تب ہی جا کر کہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے تو سلام اللہ کی رحمت ہے یا دعا ہے تو ہم اللہ سے اس کے حق میں رحمت تب ہی ماننے گے جبکہ وہ مومن لیکن اگر سامنے والا شخص ہمیں سلام کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا اللہ سے مومنہ تم اس سے یہ مت کوہو کہ میں تمہیں کیوں جواب دوں کیونکہ تم تو مومن ہیں یقیناً جس کے حوالے سے ہم پرفیکٹ جانتے ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے گیر مظہب شخص ہے تو ہم اس سے اس کے طور دریجے بدلائے گئے ہیں اس سے تمہیں کس طریقے سے رسپونس دینا ہے کیسے جواب دینا ہے لیکن یہ کہ چونکہ آج کے معاشرے میں ہمارے لئے بہت سی مرتبہ یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ سامنے والا شخص سلام کر رہا ہے مگر مظاہر ہمیں لگ نہیں رہا چونکہ ہمارے لئے وہ اجنریشن سے جو یہ مسلمان کا شعار ہونا چاہی وہ اس کے چہرے پر ہے نہیں یا اس کے جسم پر ہے نہیں تو ہم ہمارے لئے دقت ہوتی ہیں مشکل ہوتی ہیں کہ یہ مسلمان ہیں کہ نہیں تو سلام کا جواب دیں کہ نہ دیں اللہ علمہ الرحمن نے فرما اس میں مت پڑھو لستہ مؤمینہ کہ تم یہ مت کو کہ تم مومن نہیں آیت نمبر 86 ہے اللہ علمہ الرحمن نے ارشاد فرماتا وَإِدَا حُوِيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَعَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْلُّتُوْا فرمایا جب تم سے سلام کیا جائے تحییہ کیا جائے تحییہ یہ بھی سلام ہی کے معلومات آئے اور استعمال ہوا ہے فَعَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا تو سلام کرنے والے سے پہتر اندار جو تو ان کے سلام کا جواب دو اس کی مضاحت مادع اور جول صلی اللہ علیہ السلام کے عادی سے ثابت ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بہتر جواب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سامنے والر اسلام و علیکم کہ ارفاظ کے ذریعے سلام کر رہا ہے تو جواب دینے والے کو چاہیئے بہتر یہ ہے کہ وہ بحاری اسلام و رحمت اللہ سامنے والر اسلام و علیکم و رحمت اللہ کہہ رہا ہے تو جواب دینے والے کو چاہیے سر والکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اور فرمایا کہ اگر اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے تو کم سے کم اتنی رسپانسپلیٹی بنتی اتنی بہتاری بنتی ہے جواب دینے کی کہ جس طرح سے اس نے سلام کیا ہے انہیں انفاظ کے دلیے سے ان کو جواب دینے السلام والکم السلام السلام والکم رحمت اللہ و برکاتہ اور دیگر چیزیں لوگوں نے جوڑی ہیں کہ مالو سامنے والا شخص اگر پورا سلام کر رہا ہے السلام والکم رحمت اللہ و برکاتہ چونکہ اس سے تو آگے کوئی اور چیز ہے نہیں تو ہم احسن جواب دینا چاہتے ہیں تو اس کی شمل کیا ہو سکتی ہے تو اس کے تعلق سے باتا مہدیسی نے ذکر کیا ہے کہ اس شمل یعنی جو ہمارے جواب دینے کی جو ایک بوڑی لینگ بیسے وہ بہتر سے بہتر انداز میں جواب دینے کی ہندہ پیشنی کے ذریعے سے ایک طب جو ہے چہم کر کے اور بلکل اس کی طرف نبک کر کے جو اس کے سلام کا آگے جو ہے بلد آواز میں اور دناز میں جو اس کے جواب دینے بہتر سے بہتر جو ہم سمجھ سکتے ہیں اچھے زندہ اچھا مظاہرہ کر کے اس سلام کا جواب دینے کی کوشش کریں تو یہ اداعب الالہ نے فرمایا کہ جب تم سے اہل ایمان سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنے الفاظ کے ذریعے سے اس طریقے کے ذریعے سے جیسا سلام تم سے کیا ویا ہے اسی طریقے سے تم اعود دعا یا سیم اس کو لوٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلسلے میں مختلف اپنے خرابیم کے ذریعے سے ہاں اور آپ کو اداعب کی چنانچہ ایک حدیث سماعت فرمائے اس سلسلے میں ترمی دیکھی چند نمبر دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بنیادی طور پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق بنیادی طور پر بنتے ہیں وہ ذکر کرنایا اور اس میں سب سے پہلے جس چیز کا ذکر فرمایا ہے وہ سلام ہی کہا ذکر فرمایا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظیں حق المسلم علی المسلم اسی طور مسلمان کے مسلمان پر چھے حقوق فرمایا اذا لطیتہو فصل لباری تو پہلا کہ کیا ہے کہ جب تم اس سے ملاقات کرو اور تم اپنے مسلمان بھائی سے پھلو تو تو اسے سلام کرو وَيُو شیمو مُو اداد آ دوسرہ یہ ہے کہ جب وہ تمہیں دعوت دے اپنے یہاں خانے پر بھلا ہے تو اس کو اس کا امکار نہ کرو اس کا دل نہ ٹوڑو بلکہ اسے جواب دو یعنی اسے قبول کرو فرمایا وَيش مِو اداد عدش اور جب اسے جھیک آئے تو اس کو جواب دو یعنی جھیکنے والا جھینکنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ کہیں الحمدللہ تو جواب دینے والے اس کے پاس میں مسلمان بھائی کو چاہیے کہ کہیں یہ الحمدللہ تھی یہ شد دوارہ اس کو دعا دے گا یا حدیقم اللہ اس نے حبالکم ملک اللہ اسلام علیہم تمام چیزیں جو ہے بہت اچھے طریقے سے سکھائیں فرما ہوا اور ایک خط یہ ہے کہ جب اس کا بھائی بیمار ہو جائے تو اس کے عیادت کریں ساری چیزیں الحمدللہ یہ چیزیں بتلائیں بہت بڑی بڑی اگر ایک ایک نکتے پر گفت کو بہت ٹائپ جو ہے شارج پڑ جائے بہت قیمتی قیمتی چیزیں ہیں یہ جو تقریباً آج ہمارے معاشرے سے جو ہے اٹھی ہوئی ہیں فرمایا کہ جب اس کا بھائی بیمار پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے عیادت کریں وید تبیو جنازت ہے اور اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو پسند کریں جو اپنی ذات کے لئے وہ پسند کرتے ہیں اس کے لئے کبھی کچھ غلط نہ سوچیں اس کے لئے کبھی کچھ غلط کام نہ کریں اس کے تعلق سے جو ہے بدزنی کا شکار نہ ہو غلط جو ہے اپنے دل کے اندر نہ پالے اس کی عیبت نہ کریں تمام چیزیں اس کے اندر آئیں کیونکہ آدمی جس طرح سے اپنے لئے چاہتا ہے کہ بھئی میری خیوط نہ کی جائے میرے تعلق سے جو ہے غلط قسم کی لوگ گفت کو نہ کریں اسی طرح سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث جس میں باز آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو جنرک میں غلط سے جھوڑ دیا سلام کتنا ضروری ہے سلام کو جو ہم ہرکے میں لیتے ہیں اور جو بہت ہی ہم اس کو لائکلی لیتے ہیں ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر پیغام دیا ہے ہمیں کیا میسج دیا ہے حدیث سمان فرمائے صحیح مسلم کی روایت ہے لا تذکر الجنة حتی تم امین لوگوں تم جنة میں تاخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن ہو ایمان اولوی شرط ہے جنة کے دخول کے لیے تو حدیث تم جب تک مومن نہ ہو تو تب تک جنة میں تاخل نہیں ہو سکتے وَلَا تُؤْمِنُ حَتَّى تَحَابُو اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم باہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ ہو فرمائے اَلَا عَدُلُّكُمْ عَلَىٰ شَيْءِ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَتُمْ کیا میں تمہیں نبت رہا ہوں وہ چیز کہ جب تم اس کو کرنے لگو تو تم باہم محبت کرنے لگو کیونکہ محبت کروگے تو پھر ایسی صورت میں تم ایمان والے ہوگے ایمان والے ہوگے تو جندت میں جاؤگے تو کیا میں تمہیں وہ کھنچی وہ چابی نہ دوں کہ جب تم اس کو اپنا لو اس کو لے لو تو تم باہم محبت کرنے والے بن جاؤ فرمائے اُخْشُسْسَلَا مَبَئِنَكُمْ سلام کو آمد کرو سلام کو پھیلاؤ سلام کرو اُخْشُسْسَلَا مَبَئِنَكُمْ اس کی محدیثی نے وضاحت کی ہے اہلعیل نے وضاحت کی ہے کہ اتشاہ کا مطلب کیا ہے پھیلانا بائی ورڈ جو ہے اس کا جو بھی نہیں کرتنی کا بتایا پھیلانے کے اندر تمام طرح کی چیزیں ہیں یعنی ہم سلام کے تعلق سے جوسی نہ کریں اس کے تعلق سے کوتہ ہی کے شکار نہ ہو بلکہ سلام کو جتنا عام کیا جا سکتا ہے کریں یعنی ہر چھوٹے پر ہر بڑے پر ہر امیر پر ہر غریب پر ہر مسلمان پر ہم اپنی طرف سے سلام کرنے کی ذمہ داری کی ہم جو ہے سلام کریں ہر اس شخص کو جس کو جانتے ہو اور جس کو نچانتے ہو بعد آپ نے دوسری حدیث اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر نیکی کیا ہے سب سے اچھا نیک عامل کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عامال اس وقت ذکر فرمائے جواب میں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا اس شخص پر جس کو تم جانتے ہو اور جس کو تم نہیں جانتے آج ہم ان لوگوں کو سلام نہیں کرتے جن کو ہم جانتے ہیں چہ جائے کہ ان کی بات کی جائے کہ جن کو ہم نہیں جانتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ان کو سلام نہیں کرتے کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا آپ کو سلام کرے ہم جو سلام کرے سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سلام کریں گے تو چھوٹے ہو جائے گی اسی حنا کو مارنے کے لئے سلام کی اس قدر تلتیم ہے اسلام سلام کریں گے تو خاک ساری آئے گی توازو آئے گی انکساری آئے گی گروہ نکلے گا تکبر نکلے گا دلوں کے اندر جو ازد چڑھ گیا ہے کہ میں کیوں سلام کرو یہ جو انہ آگئی ہے اس کو نکالتا ہے سلام سلام کا مطلب سرکیہ نہیں ہے سرسری طور پر ہم چھو کرتے چلتے ہیں السلام علیکم چلے اور اس کے بعد بس ایک غسمی تو اس کی حدیقت کو سمجھو اس کی کہہائی کو سمجھو سلام ورڈ بہت براد ورڈ ہے اس کا میرنگ جو ہے بہت وسیع ہے سلام کا مطلب یہ صرف نہیں ہوا کہ ہم سامنے والے کو جو ہے ایک رسمی طور پر سلام کا حق ادا کرنے ہیں کہ سلام ورڈ کو ہم نے سلام کر لے سلام کا مطلب یہ ایک دعا ہے جو ہم نے اندر بہت گہرا میننگ رکھ دی ہے یعنی کہ اے میرے بھائی تجھے امن اور سلامتی ہو اللہ تجھے سلامتی ادا فرمائے اللہ تجھے امن ادا فرمائے اور اس کا مطلب یہ ہوا جب اپنے بھائی کے لئے میں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں امن کی دعا دے رہا ہوں اس کی صحیح کی دعا دے رہا ہوں اس کی حفاظت کی دعا دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا دل تو ہر تعلق سے بالکل پاک اور ساف ہے میں تمہارا ہمدرد ہوں تمہارا خیر خواہ ہوں تو ہر تعلق سے میں میں کسی طرح کی کوئی کسی بدزہنی کا شکار نہیں ہوں بلکہ میرے دل جو ہے اسلامی بھائی ہو ایمانی بھائی ہو اور یہ ہمارا ایمانی رشتہ یہ ہمارا دینی رشتہ اس قدر محبوب ہے کہ جس کے ہوتے ہونے کی وجہ سے میں تمہاری ہر خیر چاہتا ہوں ہر جو ہے تمہارے لئے خیر کا پہلو اللہ سے مانتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین میں عبد اور سلام کی عطا فرمائے ہر طرح کے شروعوں پر تک سے تمہاری حفاظت فرمائے یہ مطلب ہے السلام علیکم کا کہ اللہ رب العالمین تمہیں ہر طرح کے شروعوں پر تک سے حفاظت فرمائے اور عبد اور سلام تھی جو سب سے بڑی دولت ہے میرا شباہ اس زمین پر اس روح زمین پر سب سے بڑی دولت ہے انسان کے لئے عبد اور سلام تھی تو اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دے کر کے سلام کا حکم دے کر کے قرآن نے یہ پیغام دیا ہے اور یہ دی وجہ ہے کہ چونکہ اس کا جو جواب ہے جب ہم کسی کو یہ دعا دے رہے ہیں تو اس کا جواب بھی وہی سہم دینے کے لئے افرق ملا ہے کیونکہ اس سے بہتر کوئی اور دعا نہیں ہو سکتی لہذا جب ہم نے بہتر سے بہتر سامنے والے شخص کے لئے دعا دی تو اس کو بھی حرم دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنے بھائی کے لئے جواب نہیں بدل میں وہی دعا دو جو بہتر سے بہتر دعا تمہارے لئے انہوں نے دی ہے لہذا تم بھی ان کے لئے وہی دعا دو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْفَتُ اللَّهِ وَبَرَكَرَا یہ مطلب ہے السلام علیکم کا یہ مطلب نہیں ہے جو عام طور سے ہماری نظر بھی نہیں جاتی ایک رسمی طور پر بیس ہماری زمان پر وہ ورڈ چڑھا ہوا ہے اور کرتے ہوئے چڑھتے بند ہیں بہت کس کے جو شخص گوئے سلام کرتا ہے تو سلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کے اندرہ اس شخص کے حوالے سے کوئی غلور اور غمر نہیں ہونا چاہیے اس کے تعلقوں سے بدزنی نہیں ہو رہی چاہیے اس کے تعلقوں سے کسی طرح کا اس کے حوالے سے ہمدر بھی آپ کے دل کے اندر آنی چاہیے اس کے تعلقوں سے آپ جو ہے اس کے دکھ درد کے جو ہے ساتھی آپ بن جانے چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا معمول اس سلسلے میں بات آپ کے ملتا ہے چنانچہ اس سلسلے میں سلام کے حوالے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے جنہیں عاشق رسول لفظ استعمال کیا جاتا ہے اللہ کی یہ لفظ جو ہے بس اس وجہ سے بہت سے مہت کسی نے استعمال کیا ہے عاشق کا لفظ چونکہ یہ جو ہے نیگیٹیو مانا رکھتا ہے لیکن جو ہے صحابی کے لئے بعض لوگوں نے جو ہے استعمال کیا چونکہ حد سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے اور یہ کہ ایک ادا کو ایک سنت کو اپنانے کی حرمت کی کوشش کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر ہے آدیس میں ثابت ہے کہ یہ بازار کے مارگیٹ جاتے تھے بازار کے بازار جاتے تھے اور ہر جاننے اور پہنچاننے والے کو سلام کیا کرتے تھے ہر اس شخص کو جو کہ سودا لے رہا ہے سودا پیچ رہا ہے یعنی خرید و پروف کرنے والے لوگوں کو عام لوگوں کو چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو سلام کیا کرتے تھے کسی نے پوچھا کہ آپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مارگیٹ آتے ہیں بازار آتے ہیں آپ نہ کوئی سودا خریدتے ہیں نہ سودا پیچھتے ہیں نہ کوئی اور دوسری لرز آپ کے تعلق سے ہمیں معلوم ہوتی ہے دکھائی پڑتی ہے مگر یہ کہ آپ جو ہیں محبول ہیں آپ کا بازار میں آنے کا تو آنے وہ وجہ کیا ہے کہ آج میں سلام کرنے کے مقصد سے بازار آگا ہوں کیونکہ یہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہوگی زیادہ سے زیادہ لوگوں سے جو ہے ہمارا ہماری مبیڑ ہوگی تو ہمیں سلام کرنے کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو موقع ملے گا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے اثر کے تعلق سے ذکر مزید کرتے ہیں کہ عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ کا ساتھ میں ایک اور معقول بھی تھا کہ جب مارگیٹ آتے تھے تو ہاتھوں میں بازار تو خوشبو لگا لیا کرتے تھے خوشبو لگا لیا کرتے تھے کہ تاکہ جب سلام کریں تو ساتھی کو سلام خوشبو سے معطر بھی کرتے ہیں خوشبو بھی ان کو حاصل ہو جائے اور اسی طریقے سے سلام بھی ان سے ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رسول یعنی اصحاب رسول نبی اکانی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ اتنا سے بہانے گھنڈا کرتے تھے کہ لوگوں سے ہماری ملاقات زیادہ سے زیادہ ہو تو ان کو زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کے مواقع حاصل ہو اور آج ہم ہیں کہ ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے کتنے ہی لوہوں سے ہم ملتے ہیں لیکن سلام کے حوالے سے ہمارا کوئی تعالیس نہیں ہوتا کوئی دھیان ہوتا وہ جو اس جسرے میں نہیں ہوتی خود رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نبی اکانی صلی اللہ علیہ وسلم بیانت کرتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے تھے نبی اکانی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام کیا کرتے ہیں جب جب ہمارے پاس سے نبی اکانی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تو آپ ہمیں سلام کرتے ہونا اس سے لیا اور ہم چھوٹے بچے تھے یعنی صرف یقینا عدبی تقاضہ یہ ہے عدبی پہلو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کریں چلنے والا وہ بیٹھنے والے کو سلام کریں یہ دور طریقہ ایک عدبی پہلو ہے اخلاقی پہلو ہے مگر اگر اس کے خلاف اگر ہو رہا ہے جھوٹے بڑے کو بڑوں کو سلام نہیں کرنے یا جو چلنے والے وہ بیٹھنے والوں کو سلام نہیں کرنے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ انتظار میں لہذا بیٹھے رہے ہیں کہ ہم کیوں کریں ان کو کرنا چاہیے بلکہ ایسی صورت میں جو ہیں بڑوں کو چاہیے وہ چھوٹوں کو سلام کریں بہتے ہوئے لوگ کو چاہیے وہ چلنے والوں کو سلام کر لیں کیونکہ کم سے کم یہ پینام تو جائے گا کہ وہ سامنے والا شخص ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سے سبق حاصل کر لے کہ دیکھیں مجھے سلام کرنا چاہیے نہ کہ یہ شخص جو ہے یہ بھرگ مجھے سلام کریں یہ بڑے مجھے سلام کریں بلکہ میرا حق بنتا تاکہ میں سلام ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے سے مجھے سبق ملیا ہے اور اس طرح سے اسلامی ایک عادات اور اقوار کو بھرگ جو ہے حاصل کر لیں تو سکھانے کے لیے تعلیم کے لیے بھی ہماری کوشش کھونی چاہیے کہ چھوٹے بچوں کو ہاں سلام کریں گھروں کے اندر جائیں تو سلام کریں بچوں کو سلام کریں اپنے گھر والوں کو سلام کریں اور اس سلسلے میں بلکہ ایک عدبی پہلو قرآن کریم ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر ہم دوسروں کے گھروں پر جاتے ہیں بلخصوص دوسروں کے یہاں ہمارا جانا ہوتا ہے دوستو عباب کے علشتہ داروں کے یہاں نا جاننے والوں کے یہاں اسی غرض سے تو ہم سب سے پہلے سلام کریں اور اسی طریقے سے ساتھ میں اندر آنے کی اجازت طلب کریں ایسا نہیں کہ سیدھے جو ہے انٹری کر جائیں پتہ نہیں گھر کے اندر جو ہے کس طریقے کی حالت میں لوگ ہیں اس لئے اسلامی اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ سب سے پہلے آپ گھر والوں کو سلام کرو اور اس کے بعد جو ہے آپ اجازت دا ہو چاہو اجازت مل جائے تب جا کر کے آپ اندر جا سکنے ہیں اور اگر اجازت نہیں دی جاتی ہے مرتبہ سلام کرتے ہیں اور تین مرتبہ سلام کے بعد کرنے کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آتا ہے تو آپ باداکتے خاموشی کے ساتھ لوٹ لیں آپ کو یا تو اجازت نہ دی جائے کہہ دیا جائے کسی وجہ سے اندر سے جواب آئے کہ نہیں ہے اس وقت گھر والے نہیں ہے یا یہ کہ اس وقت آنا بہتر نہیں ہے آپ ذرا بعد میں آئیے تو اس میں برا مخمہ آئیے آج ہم لوگ ہر چیز کو نیکیٹیو لے لکے منفی لے لکے پتہ نہیں کس وجہ سے کہہ اندر کے لوگوں میں کہہ میں جازت نہیں تھی کوئی بات نہیں اسلام اسی بات کی تاریخ دیتا ہے جب کہہ دیا جائے کہ واپس لوٹ گا تو واپس لوٹ جاؤ اس میں کسی طرح ہی دل کے اندر گندن نہ رکھو بلکہ آپ واپس لوٹ جائیے دیکھئے پرانے کریم کیا رہا ہے اس سلسلے میں سورہ مور آیت نمبر ستہیس سے انتیس تک کی آیات انہی آدام کو ہمیں سکھاتی ہیں اللہ رب العالمین فرماتا ایمان والوں تم اپنے گھروں کے علاوہ کچھ اور کے گھروں میں نہ داخل ہو یہاں تک کہ تم ایجادت طلب کرو وَتُسَلِّمُوا عَلَيْهَا اور گھر والوں پر گھر والوں پر سلام کرو فَرَعَزَعَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُو یہ چیت تو ہر لئے بہتر ہے تاکہ تم صحب حاصل کرو فَإِن لَمْ تَجِلُو فِيهَا آعَدًا اور اگر تم ان گھروں کے اندر کسی کو نہ پاؤ فَإِن لَمْ تَجِلُو فِيهَا آعَدًا اس کے اندر کسی کو نہ پاؤ فَرَعَزَعَلِكُمْ خَيْرُو حَا تو یوں ہی داخل نہ ہو جاؤ کہ چلو کوئی نہیں ہے یہاں پر لہذا ایسی جو ہے اندر جہاں کر کے دیکھنے کی کوشش کریں اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں اگر وہاں پر کوئی نہیں ہے جواب نہیں کا مطلب یہ ہوا ممکن ہے ہو بھی لیکن آپ کو جواب اگر نہیں مل رہا ہے فَلَا تَدْخُلُوحَا تو تم انہوں میں داخل نہ ہو حتی اتنا لگوں یہاں تک کہ تمہارے لئے اجارت دے دی جائے وَإِن تِلَ لَكُمْ وَرْجِعُو فَرْجِعُو ہُوَا عَزْقَا لَكُمْ اور اگر کہنے گئے رہے تم سے کہ آپ واپس اس وقت چلے جائیں فَلَا رَبْتْ آ جائیں تو آپ واپس بلٹ جائیے جا لگوں ہوا عز کا لگوں یہ تمہارے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے تو اللہ عنہ بلعالمین نے ہمیں وہ ہدایات دی ہیں جن ہدایات کے اپنانے کی صورت میں یقیناً ہمارے اور آپ کے لئے بہتری ہے ہمارے معاشرے ہمارے سماج کے لئے بہتری ہے اور بلا شبہ اس سلسلے میں ایک اور ہم پہلو یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کرنے کی کوشش کریں بہت سی مرتبہ کچھ تنازو ساتھی سے ہو جاتا ہے اب ہم سلام و کرام کرنا چاہتے ہیں مگر انتدار اس بات کا ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں جو ہے پہلت سلام کریں یہ اسی طریقے سے جیسے کہ ایک نورو المامون کی مطابق ہے نہیں کوئی ہمارا تنازو نہیں کوئی بڑا ہی جوڑا نہیں ہے لیکن اس کے باوالود ہم انتدار کرتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں سلام کریں سلام پہل کرنے کی کیا فضیلت ہے اور اس کی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خوشکمری ایسے لوگوں کو سنائی ہے فرمایا یہ حدیث کے الفاظ ہیں فرمایا کہ سلام میں پہل کرنے والا ابتدا کرنے والا وہ شخص ہے کہ جو غرور سے پاک ہو جاتا ہے غرور سے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو چیز ہمیں روک رہی تھی جو ہمیں دبا رہی تھی وہ انا تھی وہ غرور تھا اپنے آپ کو ذرا بڑا سمجھنا تھا کہ میں کیوں کروں آپ جب بہر کرو گے اس اخلاق میں آپ جب بہر کرو گے اپنے بھائی کو سلام کرنے میں تو آپ کے اندر جو اہانیت تھی جو غرور تھا جو شیطان آپ کو روک آتا وہ پسماتا ہوگا وہ پت پست ہوگا اور غرور اس طرح سے نکت جائے گا ایک دوسری حریص کے الفاظ ہیں انہا اولا نازب اللہ من بدہ السلام لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ اول وہ شخص ہے سب سے زیادہ قریبی وہ شخص ہے جو سلام میں ابتدار کرتا ہو سلام میں شروع آت کرتا ہو پہل کرتا ہو لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم اس بات کے منتظر نہ رہیں کہ ہمیں سامنے والا سلام کریں بلکہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا ایک مومن بھائی ایک مسلکان بھائی ہے میں جانوں یا نا جانوں وہ میرا قریبی ہو یا قریبی نہ ہو وہ میرا دوست ہو یا دوست نہ ہو بلکہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو سلام کرنے کی کوشش کروں اور پہل کرنے کی کوشش کروں جو پہل کرنے والا ہوگا بعد آپ جو ہے نیکیوں کے تعلق سے بھی جو ہے حدیث میں آیا ہوا ہے کہ نیکیوں میں بھی اس شخص کو جو ہے بڑھوتری حاصل ہوگی ہے اضافہ مقابل دوسرے شخص کے جواب دینے والے شخص کے مقابلے میں یہ شخص زیادہ نیکیوں والا ہوتا ہے لہذا اللہ رب العربین تو بلا شوا ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے ہمارے دل کی جو ہے عادت کو دیکھتا ہے ہم جس جذبے سے اور جس شوق میں آ کر جو ہے سلام کر رہے ہیں اس خود کا مظاہرہ کر رہے ہیں رب العربین اسی عید پر سے ہم نے جو ہے نوازے گا تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سلام کے تعلق سے جاگرک ہوں بیدار ہوں اور اسلام نے جس مقصد کے لیے یہ دوسرے خود کی تعلیم ہمیں دی ہے جس وجہ سے جو ہے جو حرصے ہمیں نے اس کیا ہے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کے آثار اور اس کے اچھے موائل جو ہے سامنے آئیں ہم جب ہم اب آپس میں پاہن ایک دوسرے سے سلام کلام کریں گے بلادات کے وقت تو یتیناً اس کے بہتر اثرات ہمارے معاشرے پر بڑھیں گے ہمارے درمیان جو ہے محبتیں پیدا ہوں گی علفتیں پیدا ہوں گی کینا کپٹ غرور تکبر یہ تمام چیزیں جو ہے ختم ہو جائیں گی کیونکہ سلام اس کے لیے ہی جو ہے زہر قافل کی حسد رکھتا ہے لہذا ہم سلام کرنے میں ہر صورت میں جو ہے پہل کریں اور سلام قعام کرنے کی کوشش کریں اللہ حبی رعالیم اس سے دعا ہے باری طرح ہم سبھی کو قرآن و سنت کی دعریمات کو جاننے سمننے ان کے مطابق عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ حبی رعالیم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ براؤں ایک دوسرے سے سلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آفر دعوانا الحمدللہ و بالعالمین بارک اللہ و لہا برک فالقرآن مجید و نتانی و علیاء و ذکر الحقیم صلی اللہ علیہ وسلم